ٹائپ 5 کہوشن کہہ رہا ہے کہ چار گاؤں A B C D A Y سی دی رکھا میں بسے ہیں D 10 کلومیٹر ایک سیکڑی وится C پتہ ایر $ ایک بیچ میں ہے اور C کی دوری دوری B سے اس کی دوری کے اپیکشہ عرفات اس دوری ہے اس کی اپیکشہ پلس دو دو کلومیٹر ہے جیسے اگر یہ چار کلومیٹر ہے تو چار اور دو یہ ہو گیا سی سے بی تک چھے کلومیٹر تو ہم سے پوچھا ہے سی کتنی دوری پر ہے بی سے سی کتنی دوری ہے بی سے یہ ہے چھے کلومیٹر نیکسٹ کوشن 42 سندھیا اتر کی اور جا رہی ہے رامو سندھیا کی وپرید دشاں میں جا رہا ہے رامو کس دشاں میں جا رہا ہے سندھیا اتر پورو میں جا رہی ہے یہ ہو گیا آپ کا اتر پورو ہم سے کوئشن بول رہا ہے کہ سندھیا جو جا رہی ہے وہ جا رہی ہے اتر پورو کی اور تو رامو سندھیا کی ویپرید دشاں میں جا رہا ہے سندھیا اتر پورو میں جائے گی تو رامو دکشن پسچن میں جائے گا تو ہمارا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا دکشن پسچن نیکشٹ ہے ب کے اتر میں اے ہیں یہ ب ہے ب کے اتر میں اے ہیں ب کے پسچن میں سی ہیں ب کے پسچن میں سی ہیں تو سی کے سمبند میں اے کی دشا کیا ہے اے کی دشا اتر پورو سیکنڈ اپشن ہمارا کریکٹ ہوگا نیکشٹ ہے 44 مول باجار کے دھائی سو میٹر اتر پسچن میں ہیں مول باجار کے دھائی سو میٹر اتر پسچن میں ہے تو یہ ہے آپ کا باجار اور مول یہاں ہے دھائی سو میٹر دور اسکول باجار کے دھائی سو میٹر دکشن پسچن میں ہے یہ ہے باجار اور یہ جو اسکول ہے یہ بھی ہے دھائی سو میٹر دور دکشن پسچن میں ہے تم سے پوچھا کہ اسکول مول سے کس دشاں میں ہے اسکول مول سے کس دشاں میں ہے یہ ہیں دکشن دشاں میں حتیٰ سی اوپشن ہمارا کریکٹ ہو گیا نیکسٹ ہے فورٹی فائف میں ندی کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوں کوئی وستو میرے بائیں سے دائیں پانی میں تیرتے ہوئے جا رہی ہے ندی پسچم سے پرگ کی اور بہر رہی ہے ندی بہر رہی ہے پسچم سے یہ پرگ دشاں کی اور میں ندی کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوں پیٹ کر کے کھڑا ہوں اور تھا یا تو میرا فیس اتر کی سائیڈ ہوگا یا ہوگا دکشن دشاں کی اور لیکن جب میرا اگر مو اتر دشاں کی اور ہوگا تو میرا یہ رائٹ ہوگا یہ لیفٹ ہوگا دکشن دشاں کی طرف ہوگا تو یہ رائٹ ہوگا اور یہ لیفٹ ہوگا کوئی وستو میرے بائیں سے دائیں پانی میں تیرتے ہوئے جا رہی ہے پانی کا فلو ہوگا پسچم سے پرگ اور وستو جا رہی ہے بائیں سے دائیں ارتھات لیفٹ سے رائٹ تو ہم سے پوچھائیں کہ میرا مو کس دشاں میں ہے تو میرا مو ہوگا اتر دشاں میں ارتھات سی اپشن ہمارا کریکٹ ہے فورٹی سکس ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے یا دی لڑکا لڑکی کے اتر پسچم دشاں میں ہے یہ لڑکا ہے اور یہ ہے اتر پسچم دشاں میں تو لڑکی کس دشاں میں ہوگی یہ ہوگی دکشن پورو دشاں میں ایک لڑکا ایک لڑکی کے آمنے سامنے ہے یا دی لڑکا لڑکی کے یہ لڑکی ہیں لڑکی کے اتر پسچم دشاں میں ہے تو لڑکی لڑکے کے کس دشاں میں ہوگی یہ لڑکی ہیں یہ لڑکا ہے اور لڑکے سے لڑکی کی دشاں پوچھی تو ہمارا جو جواب ہوگا وہ ہوگا دکشن پورو نیکسٹ کشن ہے رانی اور رادہ فپرید دشاں میں چل رہی تھی یدی رادہ اتر پورو دشاں کی اور چل رہی تھی تو رانی کس دشاں کی اور چل رہی تھی یہ ہیں اتر پورو دشاں اور رادہ چل رہی ہے اتر پورو دشاں کی اور رانی اور رادہ فپرید دشاں میں چل رہی ہیں رادہ ادھر چل رہی ہے تو رانی چلے گی دکشن پسچم میں ہم سے پوچھا ہے رانی کس دشاں کی اور چل رہی ہے دکشن پسچم یہ اپشن ہمارا کریکٹ ہے نیکسٹ ہے 48 سنیل اور منوہر کیرم کھیل رہے ہیں اگر سنیل اتر پورو کی اور دیکھتا ہے تو اس کا پرتیزرندی منوہر کس دشاہ میں دیکھے گا یہ ہے کیرم اور یہاں ہے سنیل اور یہاں ہے منوہر اگر سنیل اتر پورو کی اور دیکھتا ہے تو اس کا پرتیزرندی منوہر کس دشاہ میں دیکھے گا یہ دیکھے گا دکشین پرس چین یہ اپشن کریکٹ ہے نیکسٹ ہے چار راستے ہیں آپ دکشین کی اور سے آئے ہیں یہ دکشین کی اور سے آئے ہیں اور مندیر جانا جاتے ہیں داہینے اور کا مارگ آپ کو کوفی ہاؤس سے دور لے جاتا ہے یہ داہینے جب ہم جائیں گے تو اس کا عرص ہوگا کہ کوفی ہاؤس ادھر ہوگا داہینے جانے پر کوفی ہاؤس سے دور لے جاتا ہے اور سیدھا سامنے جانے والا مارگ کے اول کولیج کی طرف جدہ ہے تو ہم سے پوچھا ہے کہ مندیر کس دشاں میں ہے مندیر آپ کا پورو دشاں میں ہے سی اپشن کریکٹ ہوگا اور لاسٹ کشن ہے میرا گھر باجار سے دکشن کی اور ہیں یہ ہیں باجار اور یہ ہیں گھر میرے گھر سے پورو کی اور ڈاک گھر ہیں یہ ہیں ڈاک گھر میرے گھر سے باجار اور ڈاک گھر دونوں کی دوری سامان ہیں دونوں کو ایک سامان لیتے ہیں پہلے میں باجار جاتا ہوں وہاں سے ڈاک گھر کے لیے چلتا ہوں جب میں آدھی دوری تئی کرلیتا ہوں اور ساتھ یہ آدھی دوری تو تئی کر چکا ہے آدھی دوری تئی کرنے کے بعد میرا ایک متر مل جاتا ہے اور وہیں سے ہم دونوں گھر کی اور چل پڑتے ہیں تو اب بتائیے ہم دونوں کس دشاں میں چل رہے ہیں ہم دونوں چلیں گے دکشن پسچن دشاں جو آپ کا بی اوپشن کریکٹ ہے اسی کے ساتھ ڈسٹینشن ڈائریکشن یہ ٹوپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کل سے نیکسٹ ٹوپک ہم پڑھنے والے ہیں تھانکیو